بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جتنا بچہ حصف میری گود میں ہے تقریباً اتنی ہی عمر اس سے کچھ کم عمر قاسم کی تھی جو رسول کی گود میں تھا اور جبرائیل اللہ علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ قاسم کو اللہ نے واپس مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور صاحب پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں کہا یہ فطرت ہے بچے کا غم دیکھا نہیں جاتا یقین کیجئے انسان اپنی بھو گزار لیتا ہے انسان اپنی بیماری گزار لیتا ہے لیکن بچے کو جو ڈاکٹر اس کی صحت کے لیے ٹیکہ بھی لگا رہا ہے وہ ڈاکٹر زہر لگ رہا ہوتا ہے آپ کو لیکن یہ بچہ آج شام چار بجے اللہ کی اس فیصلے کا منتظر ہوگا کہ یہ زندگی لے گا یا خدا کے پاس قاسم کی طرح جانا ہوگا اس بچے کے دل میں چھید ہے دل میں ایک ہول ہے یہ اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس کو اس کے لیے سرجری چاہیے خدا کا شکر ہے پاکستان میں یہ سرجریز موجود ہیں یہ فانڈیشن کیا کرتی ہے یہ بعد میں ذکر کرتا ہوں اس کے لیے کون کون لوگ اپنی جان کا نظرانہ پسینہ خون پیش کر کے آپ لوگوں کے لیے وہ پیسے کٹھے کرتے ہیں سکات کے خیرات کے جن کو آپ بڑے تکبر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ حاجت مند کے پاس ہی پہنچے خدا کی قسم خدا نہ کرے کہ آپ کے بچے کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو لیکن جب بچے کی صحت کا معاملہ ہو تو انسان کسی بھی جرم سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا کہ میں نے اپنے بچے کو بچانا ہے رمضان آنے والا ہے میری اپنی ذاتی رائے اور گمان یہ ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمیں بچوں کے لیے آپ سے بھیق مانگنی پڑتی ہے یہ بدقسمتی ہے اس بیت المال کا اگر حاکم میرا نبی ہوتا اور اس کا فانائنس منسٹر بلال حبشی ہوتا تو کیا بلال حبشی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بیت المال میں مال دو وہ عمر خطاب جس کی ہم ذکر کرتے ہیں خدا کی قسم لینے والا کوئی نہیں تھا دینے والے بہت تھے اس باپ کے باپ سے پہلے اس بچے کے باپ سے بات کرتے ہیں جو ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے السلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا نام آپ کا زبالم آپ کہاں سے آئے ہیں ہم گلگت چلاس شہرسن چلاس یہاں سے تقریباً اگر میں بس میں بیٹھوں تو پندرہ سولہ گھنٹے کی مسافت کے بعد آئے گا نہیں اٹھائیس تیز گھنٹے کی مسافت کے بعد آئے گا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس بچے کے دل میں چھے دے ہیں ہمیں ایسے پتا چلا کہ یہ بچہ اس کو اٹیک ہو رہا تھا تو وہاں مقامی ایک ڈاکٹر کے پاس چکا پڑھایا انہوں نے کہا کہ آپ نیچے کسی بڑے ہسپیٹل میں چکا رہا ہو تو ہم پندی میں آئے ہیں اسلامباد ایک کلسم ہسپیٹل ہے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر وکار صاحب ان سے چکا پڑھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا بہت پیسے لگتے ہیں تو یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں جی تو انہوں نے کہا یہاں تقریباً تین لاکھ رکھ روپے اس کے لگتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ یہاں لاہور میں ایک ہسپیٹل ہے وہاں جائیں ایک فانڈیشن والے ہیں تو وہ اس کا علاج بھی مفت کرائیں گے اور وہاں اچھے طریقے سے علاج کرائیں گے تحصیت والد آپ ایک مدرسے میں محلم ہیں یہی کام کرتے ہیں محلم ہیں بیٹے کا یہ پتا چلا ہے آپ کا پہلا بیٹا ہے اس کے دل میں چھے دیا خدا سے کوئی بات کی بس اللہ سے دعا وغیرہ کی اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دیں ایک مہینے میں کتنی کمائی ہو جاتی آپ کی ہمارے کمائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے جتنا ہوتا ہے بس کھا لیتے ہیں اور کوئی اسی تنخواہ وغیرہ مقرر نہیں ہے مچ ہزار دس ہزار بیس ہزار نہیں نہیں کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے بس جو اللہ نے دیا اسی لوگ کھا دیں بس بس اور کچھ نہیں اور کچھ بھی نہیں تمہیں امید ہے بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بچوں کا یہ سرجری ہوئی ہے آج چار بچے گئے جی سب ٹھیک ہوئے ہیں در لگ رہا ہے تمہیں نہیں ڈر لگ رہا ہے در نہیں لگ رہا نہیں بس موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی ماں ساتھ ہے نہیں تم اکیلے ہو ایک بھائی بھی ہے ساتھ ایک بھائی ساتھ ہے تمہیں پتہ اس سرجری کیا ہوگی بس وہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن جو بچوں کا ہوا ان کو دیکھا ہے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ تو ان کی وہ سرجری ہوئی وہ دیکھی ہے آپریشن کر کے جو سرجری تمہیں ڈاکٹر برے نہیں لگیں گے کہ وہ تمہاری بچے کے اوپر چھوڑیاں جلائیں گے نہیں کیونکہ وہ جان بجانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت دیئے کہ وہ کریں کیونکہ ڈاکٹروں کا کام یہ ہے یہ بچے کے ہاتھ میں جب برنولا لگتا ہے تو تب بھی ڈاکٹر برا لگتا ہے کہ اس کو کیوں رولا ہے وہ تو ظاہری بات ہے ہم اپنے اس حساب سے دیکھیں لیکن ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ کلونا لگائے اپریشن کرے دوائے دے دے آگے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے بے شکر یہ بچے کو پکڑا یہ نین میں ہے ہمارے ساتھ اس سکت انتہائی محترم انتہائی محترم آپ نے ان کو اور طرح سے دیکھا ہوگا ایک کامیاب کپتان کی حساب سے دیکھا ہوگا مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ انسان اللہ کے ہم بڑا کامیاب ہے جو لوگوں کے لئے آکے اپنے اس کمائے ہوئے نام کو استعمال کر رہا ہے کہ خدا کے واسطے میں ہوں مصباح الحق میں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی ہے لیکن آپ کو بحثیت کپتان آج میں جتانا نہیں چاہ رہا میں بحثیت انسان آپ کو جتانا چاہ رہا ہوں آئیے اور مل کے ان بچوں کے لئے کچھ کریں مصباح الحق بہت شکریہ اسلام علیکم جی باریکم خیریت سے آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ کاری عمد القیون صاحب ہے کاری صاحب بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ہیں فرحان احمد صاحب جو کہ سی ای ہیں پاکستان چلرن ہارٹ فانڈیشن کے اس پاس سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کے اپنے بچے ہیں جی الحمدللہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے مجھے وہ ڈاکٹر بھی زہر لگتا ہے جو بچے کو پرکوشنری انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے یا اس کے جو مہانہ سلانہ یا چھ مائی کے انجیکشن ہوتا ہے میں کمرے سے باہر نکل جاتا ہوں اور میں دو تین ہفتے اس ڈاکٹر کی شکل نہیں سوچنا چاہتا یہ بچے اپنے پورا سینہ کھول کے ربز کو کھول کے دھڑکتے دل کو یا کسی بھی صورت میں ان کو سرجری کی جاتی ہے اور یہ معصوم بچے ہیں اتنے ظالمانہ کام میں آپ کیوں شامل ہوئے ہیں دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے آپ کی بچے کوئی چھوٹی سی اگر تقلیق بھی ہو تو آپ وہ برداشت نہیں کر سکتے ایک انجیکشن کی سوئی جب چھپتی ہے اور دینے والا اس سے بھی زیادہ برا لگ رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا جی کہ کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی بڑے اس سے بچنے کے لیے آپ کو چھوٹے موٹے آپریشنز کرنا پڑے ہیں تو آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے الٹی میٹلی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی علاج نہیں ہے ممکن نہیں تو پھر آپ چھوٹی موٹی تکلیف آپ برداشت کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن میں آنے کے لیے آپ کو ذاتی طور پر ایک مصبع زیادہ اہم لگتا ہے یا ایک قطان زیادہ اہم لگتا ہے یا ایک مسلمان زیادہ اہم لگتا ہے یا ایک انسان زیادہ اہم لگتا ہے کون اہم ہے میرا خیال میں انسانیت سب سے اہم ہے ایز انسان سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے کیونکہ اہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس لیول پر کوئی بھی کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں آپ سکسیس دیکھتے ہیں دنیا میں آپ ایسی سیج پر چلے جاتے ہیں جب کوئی دو جانتے ہیں اور نمبر ون آپ کو سمجھتے ہیں تو وہاں پر جا کے اور اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے پہاڑی کی چوٹی پر آپ پہنچتے ہیں جب تاک نہیں پہنچتے تو آپ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہاں جا کے بس پر لوگوں میں تکمبر آتا ہے آپ لوگوں سے بھیگ مانگتا ہوں بھیگ ہی مانگنا ہے نا زکاة دے دو اس کے لیے تو میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر اللہ کہ وہ مجھے آگے بھی اس سے بچائے اور ابھی اس نے مجھے بچائے ہو اور مجھے ایسے راستے پر اللہ جس پہ میں لگا ہوں اس پہ لگا رہا ہوں تاکہ جو آنے والی میری اس دنیا میں بھی زندگی ہے اور جو آگے کی زندگی ہے اچھا یہ کمال بات ہے کہ ہم جتنا مرضی کرٹیسائز کر لے مذہبی طبقے کو میں خاص طور پر بہت کرتا ہوں اور معافی کے ساتھ بھی کرتا ہوں عدب کے ساتھ بھی کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتا رہوں گا لیکن یہ ایک استاد ہے یہ ایک مولم ہے ایک مدرسے میں جہاں پہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی تنخواہ بارہ سو ہے آٹھ سو ہے یا پانچ ہزار ہے یہ صرف روٹی کپڑے پہ زندگی گزارتے ہیں اور وہ یہاں تک پہنچیں اگر تیس گھینٹے کے سفر کے بعد ایک مدرسے کا استاد اپنے بچے کو لے کے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں آ سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا کرایا کہاں سے آیا ہوگا اللہ نے کیسے دیو گا یہ ارریلویٹ ہے معاملہ پتا ہے سوچنے کا کیا خدا کی قسم آج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھی ہے اس پہ ایک لمحے کے لیے سوچے گا یہ شخص تیس گھینٹے کے سفر کے بعد لہور شہر میں جب اس فاؤنڈیشن کے پاس پہنچا ہے اگر اب بھی آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ پہ رحم کرے اس سے بڑا موجزہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے کھانے پینے کے علاوہ اور مدرسے سے کچھ نہیں چاہیے وہ مصبع الحق کے ساتھ کتب آن لائن میں اس ہسپتال میں جو چار بجے اس کے بیٹی کی سرجری کرے گا اس سارے موجزے میں آپ کو کبھی نہیں لگا کہ اللہ آپ کو ہتھیلی پہ لے کے چل رہا ہے آج آپ اس ہتھیلی پر ہیں اللہ کی اور اللہ کی اس ہتھیلی پہ آپ کو آج اللہ ایک موقع دے رہا ہے اور موقع کیا ہے کہ خدا کی قسم حبسم نے جب قبر میں جانا ہے تو یہ لمحہ مصبع کے ساتھ یا بلال کے ساتھ یہ اس فاؤنڈنٹ کے ساتھ نظر نہیں آئے گا یا عذاب میں آئے گا یا اللہ کی رحمت میں نظر آئے گا اگر آج اپنی قبر کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم سب چیزیں چھوڑ دو یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں یہ جو ٹائٹل چل رہے ہیں ان کو لو اور ان کی اوپر اپنی قبر کو تھنڈا کرو دو مقاصد ہیں اس ہسپتال کے لیے لیکن میں ظاہر کرتا ہوں آپ سے فرہان ہمارے ساتھ ہے فرہان اسلام علیکم فرہان آپ آئی ٹی انجینئر ہیں آپ نے یہ فانڈیشن کیوں بنائی اسلام علیکم جزاک اللہ خیر میری صاحبزادی جی ایک کنجینٹل ہارٹ کی سویر بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا فنانچلی کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن دیورنگ برگننسی دیورنگ برث اس کا ڈائیگنوز نہیں ہو سکا جب وہ دو ماہ کی ہوئی تو سڈنلی اس کا سانس روک گیا تھا اس سارے پروسس میں نا ہمیں بتا جالا وہ سب آپ پہ کیا گزر دیتی بران سر میں ٹریول کر رہا تھا میں ٹرانزٹ کر رہا تھا ابودابی میں اور میری جب وائف نے یہ بات کی تو مجھے لگا کہ میرا اور اس کا دونوں کا سانس روک گیا یہ بس اللہ کی طرف سے ایک ازمائش تھی اللہ نے میں ڈائریکلی وہاں سے ہاں سے ہاں پہنچا تقریباً دو ہفتے کا ہمیں کربناک ٹائم گزارنا پڑا ڈائیگنوز کرنے میں کہ اس کو ہے کیا سر تو پرابلم ہے کہ اس کی کیا وجہ کیوں دو ہفتے لگے سر اس وقت تو ہمارے ملک میں بالکل ہی حالات ایسے تھے کہ جہاں پر آج آٹھ سرجن ہیں اس وقت تین یا چار تھے پاکستان میں اس وقت صرف آٹھ سرجن ہیں پاکستان میں اس وقت کنجینٹل ہارٹ کے سپیشلائز آٹھ سرجن ہیں ٹکیس کڑوڑ لوگوں کے لیے آٹھ سرجن ہیں اور اس میں سے بھی سر جو بچوں کے اوپر سپیشلائز ہیں اور جو نیو نیٹ کے اوپر آپریٹ کر سکتے ہیں وہ لیس دن فور ہیں سر یعنی پیدائش کے فوراں بعد جو آپریٹ کر سکتے ہیں وہ صرف چار ہیں بس بس ہے مجھے نہیں پتا کہ یاسمین راشد کتنی کامیاب ڈاکٹر ہے ہمارے لیے تو وہ ہیروین ہے میرے لیے تو میرا کپتان بھی ہیرو ہے لیکن اگر میرے کپتان کو یہ بات یاسمین راشد نے نہیں بتائی تو میرے خیال میں یہ گناہ گناہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ گناہ کبیرہ ہے آٹھ لوگ اکیس کڑوڑ لوگوں کی آبادی میں ان بچوں کے لیے اور آج یہاں پہ ان بچوں کی مدد کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں میرے خیال میں آپ کو پیدل چلنا چاہیے اور آ کر دینا چاہیے حضرت یہ فرمائیے کہ اس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ بنائے اوگنیزیشن بس اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ نے ہمارے گھر میں ایک بیٹی بچوائی ہے جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے جان مال وقت کو ایک ایسی چیز پر لگا دیں جو کہ اس وقت نگلیکٹڈ ہے مجھے ایک بات بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھے مانداری سے ایسا کیوں ہے کہ ہم حادثے کے انتظار کرتے ہیں خدا کے لیے کام کرنے کے لیے حادثہ نہ ہو تو ہمارے دل اللہ نرم نہیں کر سکتا سر کر سکتے ہیں لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن چیلنجز بھی بہت ہیں جیسے آپ نے ابھی ارزکی ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں شاید یہ ہے نہیں ہے سر یہ سوپر سپیشیلٹی ہے جو آٹھ ہے نا سر جن دنیا میں ناپید ہیں لیکن آج اگر ہم ایک ایسا فیصلہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کینسر کی وہ ٹویٹمنٹ مفت کرتا ہے جو شوکت خانم کر رہا ہے پاکستان کر سکتا ہے کر سکتا ہے سر کر سکتا ہے لیکن اٹھ سیم ٹائم سر یہ سوپر سپیشیلٹی ہے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے اور آج سے بیچ سال بعد کو پلان کریں گے نا سر تو آج جو چالیس فیصل بچہ پڑوس ملک میں جا رہا ہے انشاءاللہ وہ نہیں جائے گا بڑے لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم تو سر اپنا چھوٹا سا ایفرٹ کر رہے ہیں الحمدللہ آپ چودہ سو سے زیادہ بچے اس فانڈیشن میں آپ جیسے لوگوں نے یہ جتنے لوگ مجھے آج سن رہے ہیں آپ یقین کریں سر ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا اور ہم یہ چاہتے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ان بچوں کو جانے اور ان بچوں کے لیے اپنا جتنا بھی جس بھی حوالے سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں فران بھئی آپ کے دو وہ کیا میجر اوبجیکٹیو ہیں جن کو کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں اچیف کرنا چاہیں گے سر پہلا تو ابجیکٹیو ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ہارٹ سرجیز کو ہم فنانشلی سپورٹ کر سکیں پہلے تو یہ دعا کہ ایسا بچہ پیدا ہوئی جس کے ساتھ بماری ہو سر یہ تو کمال بات ہو جائے اللہ کی شان ہے سر لیکن کیونکہ ہے آپ کے پاس ایک مہینے میں تقریباً کتنے بچے آتے ہیں سر ہمارے پاس اس وقت کو تین سو سے زیادہ ریجسٹرڈ بچہ ہے جن کو سرجری چاہیے جن کو سرجری چاہیے اور ایمیجیٹ چاہیے سر اور ایک بچے کی اوپر تقریباً تقریباً سر ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے کا اوپن ہارٹ کی سرجری کے بچے پانچ لاکھ ملٹیپلای بیٹھری ہنڈرڈ آپ کو ایمیجیٹ رقم چاہیے یہ تو وہ چیز ہے جبکہ آپ کوئی پیسے چاہیے اور آپ کو کوئی لوگ فیزیلیٹیٹ کرنے کوئی تھیٹر دے دے کوئی دعائی دے دے کوئی انیتیزیا کی چیز لے کر آ دے وہ بھی خیراتی کام ہے آپ اپنا ہسپتال کیوں نہیں بنا دیں سر الحمدللہ اب ہم بالکل کوئی چونکہ دو ہزار بارہن سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں چھوٹے سے تھے اور کوشی جیٹی کے اپنی کریڈی بلیٹی بنائیں پھر بڑی چار فم میں سے ہمارے ابھی تک کتنی سرجریز آپ نے کر رہی ہیں آپ کو لوگوں کا ظرف چاہیے اور اللہ کی رحمت چاہیے تو اب سر الحمدللہ ہمیں زمین مل گئی ہے ٹھوکر کے اوپر آرٹ کنال کی ڈیزائننگ کا ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم لوگ ایک سینٹر اف ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں پہلے تو سر ہاؤسپیٹل نہیں ہے یہ سینٹر اف ایکسلنس ہے یہ سپر سپیشیلیٹی ہے اصل مقصد کپیسٹی بلڈنے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے ڈاکٹر ٹرین ہو کر یہی پر سرف کریں سر اور ایک سینٹر بن جائے انشاءاللہ اس سینٹر سے باقی جو سیٹلائٹ سینٹر ہیں ان کو ہم سپورٹ کر سکیں سرجن کم ہیں سرجن زیادہ ہو جائیں کارڈیولوجس کم ہیں وہ زیادہ ہو جائیں انیسیزیا کے لوگ کم ہیں وہ زیادہ ہو جائیں یہ ایک ایسی سپیشیلیٹی ہے بچہ جب اپریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد انٹینسیویس بھی ایک سپیشیلیٹی ہے سر اور پورے ملک میں اس وقت ایک انٹینسیویسٹ ہے بس اس وقت آپ کو ٹوٹل دونوں مقاصد کے لیے ہسپتال کے لیے اور تین سو بچوں کے مریجہ سرجی کے لیے تقریبا کتنا فنڈ چاہیے سر تقریبا تین ارب کی ضرورت ہے تین ارب روپیہ چاہیے تین ارب روپیہ چاہیے اگر ڈالر کی قیمت آج یہاں پر فکس کر دی جائے سر سولہ ملین ڈالر ہے موٹر مٹا حساب سولہ ملین یو ایس ڈالر چاہیے میں آپ کو حلفاً قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گھنٹے کی چیارٹی ہے ایک کی چیارٹی ہے اگر لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ یہ نرمی کر دے یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو سکے حضرت آج سوائے میرے سارے ہی خوش نصیب میرے نائمائیں بیٹھیں ہیں جنہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ فضیلت دیا ہے کہ وہ ان کی داڑی ہیں اور تمام لوگ قائر صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کی خوش نودی اللہ کی خوش نودی اور اللہ کی خوش نودی قدا کرے کہ ایسے کپتان ایسے کپتان اس ملک میں کئی ہوں جو لوگوں کے لیے کپتان بنے صرف پاکستان کے لیے نہیں انسانیت کا کپتان بنے کپتان سے آکے واپس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کپتان کو کتنی توفیق دے گا اور یہ کہا تک اس جنگ میں ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ظلم جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹوں کو ننگا کر کے دیکھا جائے گے ان کے پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں اور پھر ان کو دیا جائے جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہیلپ کرو دوسرے کی جا کے مدد کرو وہاں پہ جو لفظ مارٹن نے لکھا مارٹن لنگز نے لکھا وہ جو لفظ استعمال کیا وہ صرف یہ نہیں کیا کہ مدد کرو وہ لفظ استعمال کیا انٹینسیو مدد کرو انٹینسیو سے مراد ہے شاید آپ کو اتنی مدد کی ضرورت نہ ہو لیکن میں آپ کی مدد آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں اپنی حیثیت کے مطابق کروں یہ سیلیکشن آف ورڈ میرے نبی کا بہت کچھ بتاتا ہے بہت کچھ بتاتا ہے مصبا لوگ آپ کو دیکھتے ہیں لوگ اس وقت امریکہ میں انگلینڈ میں یورپ میں سب جگہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کے آپ پہ یقین کریں گے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ مصبا کے پاس جا رہا ہے وہ صحیح استعمال ہوگا مصبا سرفراز کی طرح چھوڑ تو نہیں جائے گا نہیں انشاءاللہ نہیں نہیں چھوڑ جائے گا یہ وعدہ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بشرت زندگی بلکل انشاءاللہ بشرت زندگی کیونکہ جب آپ ایسے کام میں آتے ہیں تو آپ ایک مقصد کے طاعت آتے ہیں دیکھیں اگر مجھے جو پرگٹ کے بعد میں نے ایک چیز دیکھی میرے لئے ضروری ہے ساری چیز سمجھنے کے بعد کہ بھائی اصل میں زندگی میں سکون اور اتمنان جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو خوش ہی نہیں ملتا تو الحمدللہ ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہسپیٹل بنانا ہے اس کو آگے چلانا ہے اور پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملانا ہے اس میں اور ایک چیز لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ الحمدللہ یہ جو پاکستان چلن ہارٹ فانڈیشن ہے یہ جو ہسپیٹل بنانے جا رہی ہے ابھی تک اس کے ایڈمن ایکسپینسز ہم لوگ آپ کو تنخواہ جو بلکل کوئی طرح نہیں ہے بلکہ ہمارے سرجن کی ہے ڈاکٹر کی طرح چرنٹی میں سے نہیں ہے جتنے دیریکٹرز ہیں وہ خود پول کرتے ہیں پیسے کو اگر ہم فانڈ ریزنگ کیلی بھی جائے اچھا کمان ڈاکری ہے پیسے دے رہے ہیں جی پیسے دے کوشش یہی ہے کہ لوگوں کی جتنے پیسے ہیں وہ بچوں کے علاج پہ لگیں یا ہسپیٹل کی جو ہے کنسٹرکشن پہ لگیں وہ بڑی دبردست رکھی ہوئی ہیں فران بھئی آپ کو بتائیں گے سارا بلکل اس میں کوئی شک تو چنو ہے ہمارے علماء کرام نے جو فتوہ دیا ہوا ہے اور یہ فتوہ جو ہے یہ کروس دا بورڈ ہے وہ یہ ہے کہ 40-60 ڈسٹیبیوشن کی جا سکتی 40% جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز آپ نکال سکتے اور 60% آپ چیارٹی میں سے آپ 40% بھی نہیں نکالتے نہیں نکالتے میرے حال میں بڑا کلیر ہے اس چیز میں جترے میں میمبرز ہیں کہ بھائی ہم ہمارا مقصد کوئی چیز ایک بنانے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنا جان مال ٹاہم ہم نے لگانا ہے جس مقصد کے لئے ہم کام کر رہے ہیں تو جتنا لگے گا ہمیں اتنی میرے حال میں خوشی ہو رہے چاہیے کیونکہ ہم اپنے لئے کر رہے ہیں ظاہر ہے دوسرے کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کے لئے کر رہے ہیں انسان بیسیکلی تو خودغرض ہے اور اس کتہان کے پر فلسفہ بھی بڑا بڑھا ہوا ہے آپ دوسروں کے لئے نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے لئے کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ اپنے لئے کر رہے ہیں آپ سارا کچھ جب آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک دن جانا ہے ایک دن جانا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پھر حساب بھی ہونا ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا ہم نے حساب بھی دے اور حساب میں یہ لکھا جائے کہ میں بیسی حساب میں اگر کھا پی گی ہم چلے جائیں گے اور کوئی چیز ہماری آگے نہیں گئی قرآن صاحب ان کا جو دفتر ہے آفس جو ہے اس کے باہر ایک بچہ ہے جو کہ سبزی بیجتا ہے وہ سبزی بیجتا ہے بچہ اور وہ میڈیا سٹیڈیز کرتا ہے اور یہ سارے لوگ مل کے اس کی میڈیا سٹیڈیز کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں جو کہ اس چیز سے بالا ہے کہ وہ ہارٹ کے صرف یہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کو انٹرنشپ چاہیے تو میری ریکویسٹ ہے سب اپنے دوستوں سے کہ انہوں نے کانویں بتا دیا کہ جناب ہم اس کو انٹرنشپ دے رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس انٹرنشپ کرے گا انشاءاللہ یہ جذبہ مسلمان کے اندر کلمے کی طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہونا چاہیے رمضان میں تو نظر آتا ہے سارا سال نظر بھی آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیز بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا نعم البدل تمہیں دنیا میں ضرور دے گا اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے یہ آیت کریمہ مجھے اتنا زیادہ انکریج کرتی ہے کہ انستان کے پاس جتنا کچھ ہو وہ دیتا جائے دیتا جائے اور وہ مالک کم نہیں کرے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا آپ قسم کے بغیر بھی بات کرتے تو قابل اعترام قابل ایمان تھی لیکن اس میں مزید تعاید پیدا کرنے کے لئے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا تو یہ جو اس وقت مشن لے کے میرے بھائی مصباح صاحب اور پرحان کال یہ ہے کہ اگر کسی کا صدقہ دے کے مال کم ہو جائے تو وہ حوز قوسر پہ مجھ سے لے لے آکر مجھ سے لے لے بے شک ایسا ہی ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس بیڑے کو میرے بھائی مصباح الحق نے اور فرحان احمد نے اٹھایا ہے اور اس میں میں سمائیتا ہوں کہ بلال کتب صاحب بھی پیچھے نہیں ہے عبدالقیوم زہیر بھی پیچھے نہیں ہے ہم سے جب جب جتنا ہوا انشاءاللہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور بڑھ چرکر کریں گے اب رمضان آ رہا ہے رمضان کے اندر جو ہے وہ صدقہ خیرات مومن کی پہچان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ خیرات اس طرح کرتے تھے کہ تیز آندھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس طرح مال کو اللہ کے راہ میں لٹاتے تھے تو آج پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں مانگنا پڑ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک مسلم ممالک کے اندر نہیں ہونا ہمیں مانگنا کیوں پڑ رہا ہے لوگوں کو آنا چاہیے اور دے دینا چاہیے آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے لیکن کچھ جگہ پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسوں کا میس یوز کیا ہے لوگوں کا جو بلیو ہے اس کو شیک کیا ہے جب اس جیسی پرسنیلٹی آ جاتی ہیں اور اس جیسے دوست آ جاتے ہیں کہ جن کے اپنے ساتھ بیتا ہوتا ہے جس کی اپنی بیٹی اس دنیا میں نے رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشن کے لیے لگایا تو ان سے ایک قربانی لی ان کے گھر کی ایک قربانی لی ان کے لگتے جگر ان کا نور نظر جو ہے وہ اللہ کے پاس گیا اور ان کو جو ہے وہ نظر آ گیا اب یہ بھائی گلگت سے جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بات بڑی جررت سے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ فرحان کی بیٹی کو اللہ نے لے کے ان کو اس کار کار خیر میں لگایا اس کام کے لیے لگایا لیکن مجھے لگتا ہے میں حلفاً کہہ رہا ہوں یہ بات مجھے لگتا ہے کہ مصباح کو کپتان بھی اللہ نے اسی خاطر بنایا تھا یہ تو میں کریڈر دیتا ہوں محترم عمران خان کو کہ جنہوں نے اللہ کا پلین ہے سر عمران خان صاحب نے چندہ مانگا پانچ پانچ روپے بھی مجھے یاد ہے میں اس وقت پڑھتا تھا تو یہ وہی اسی نقشے قدم پر آج مصباح الحق چلے ہیں یہ بھی کپتان ہے پاکستان کے یہ بھی جو ہے وہ اس وقت ایک ہسپتال اسلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہیں آپ کیا نام ہے میرا نام محمد ریاض یہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام عمر ہے اس کو ہارڈ پروبلم تھی اس کے دل میں سراغتا کتنی عمر ہے ابھی اس کی اس کی عمر چھ سال ہے ابھی آپریشن نہیں ہوا اس کا آپریشن ہو گیا ہے چار ماہ ہو گیا اس کو ابھی ٹھیک ہے یہ بچے اب اللہ کا شکر ہے بھاگتا دوڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے عمر کیسے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہن؟ ڈردہ نہیں لگتا کسی چیز سے کہاں ہوا تھا ٹھیکہ کہاں لگا تھا ٹھیکہ لگایا تھا آپ کو کسی نے درد ہوئی تھی ہمپل میں اچھا کرنے کے لیے ٹھیکہ لگایا تھا اس کا کیا نام ہے کلب شداد کیا نام ہے کلب شداد کلب تو یار کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا ہوا ہے دل کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو 20-21 سال کی عمر چاہیے ہوتی ہے جب انتا یہ کہتا ہے دل کا مسئلہ میرے اس عمر میں تمہیں کیا دل کا مسئلہ ہے سراغ ہے کیا ہوا تھا بولو نا کہ سراغ ہے سراغ ہے اچھا یہ بتاؤ دل میں تو تمہارے سراغ ہے تو تم سراغ نہیں لگا کے آئے آج کس نے لگایا سراغ ہے ماما نے ماما نے سراغ ہے آپ کو لوگا باتنیا ہے تو وہ ٹیکہ کا لگایا تھا جس میں نظر نہ لگے وہ تم نے توار دیا ٹیکہ نہیں لگا کرتا ہے اچھا تمہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ سرما جو ہے وہ لڈکیاں لگتا ہے ایسا تو نہیں لگتا تمہیں نہیں لگتا نا سرما لگا ہے ابھی تو ٹیکہ ہو ٹیکہ ہو اس میں سنڈے کو ایدمیٹ ہونا ہے جی سنڈے کو ایدمیٹ ہونا ہے ابھی اس کی کب سرجری ہے اس کی کب سرجری ہے دل بڑا ہے ہاں جی ہمت آگئی ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک بات بتانا جو تنہائی میں خدا سے مانگتی ہو اپنے بیٹے کے لئے زندگی صحت والی زندگی ہے صحت والی زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے تمہیں یقین ہے کہ یہ ہارڈ فاؤنڈیشن والے ٹھیک ہے میں ان کے پاس گئی تھی جب میں نے ادھر دیکھے ہیں بچے ماشاءاللہ سے ابھی ادھر بھی دیکھیں میں نے تین چار تو اسی ہمت سے میں نے بھی یہ قدم اٹھایا دو تین دفعہ مجھے پہلے ٹائم ملے تو میں نے مس کی ہے کیوں بس ڈرتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرجری کے بعد تقریباً دو تین سال کے تک زندگی رہتی ہے زیادہ زندگی نہیں ہوتی کمان انپڑ جاہل میں کیا کہوں اپنے ان لوگوں کو جو پولیو ڈروپ سے لے کے ہار سرجری تک کے لئے اپنے اپنے فتاوے جیبوں میں لے کے پھر رہے ہیں وہ خدا کے واسطے جس چیکس کے پاس اپنی عقل دانش نہیں ہے وہ اکھر اچھی بات نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان کو بند رکھ سکتا ہے یہ کرائٹیریا جو آپ فرمارے ہیں یہ غلط نہیں ہے یہ انتہائی غلط ہے اس بیٹی کا کیا نام ہے اس نام اور آپ کیوں تشریف لائی ہوئی ہیں یہاں پر انہوں نے بلایا ہے کیا کہتے ہیں یہ اس کا کیا مسئلہ ہے اس کے دل میں سراغ تھا اور ایک شریعان کھولی ہوئی تھی جو لیک ہوئی ہے کھولی ہوئی ہے ہاں جی وہ لیک ہو رہی تھی لیک ہو رہی ہے ہاں جی اس کی سرجری ہو چکی ہے ہاں جی ڈیڑ ماہ ہو گیا ہے پہلے اور اب میں کیا فرق ہے پہلے اس سے سانس چڑھ جاتا تھا زیادہ بھاگتی تھی یہاں کوئی کام کرتی تھی تو سانس چڑھنا شروع لیکن اب اس کے ساتھ کتنی عمر ہے اس کی بچی کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ سکسٹین یہ سولہ سال کی ہے جی تو ماشا اللہ اب بلکل ٹھیک ہے بھاگتی ہے دوڑتی ہے سانس چڑھتا نہیں چڑھتا کچھ کچھ دیتی ہو یا ظلم کرتی ہو ماشا اللہ یہ بلکہ دونوں بہنوں سے زیادہ کھاتی اوے کہاں جاتا ہے لگتا نہیں ہے کہاں نہیں لگتا اچھے تو مجھے امانداری سے تو تمہیں پہلے اور اب میں کیا فرق نظر آتا ہے پہلے پسینہ بہت آتا تھا ملکہ ایسے لگتا تھا کیلی ہو گئے پوری اس دفعہ ملکہ اب بھی اتنا نہیں آتا پہلے جیسے آتا تھا ویسے نہیں آتا اور سانس بھی جیسے پہلے چڑھتا تھا ویسے نہیں چڑھتا اب تمہارا اگلا مشن کیا ہے کرنے کا مینز اگلا پروگرام کیا کرنے کا بتانے وہ صحت منہ خدا کی بندی صحت بنا صحت بنا اس ملک میں تگڑی اچھی سے اطمت خواتین ہونی چاہیے کیا نام ہے بیٹی کا زہرہ کیا؟ زہرہ 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 یہ کتنا پیارا نام ہے تمہارا یہ ساتھ کون ہے تمہارے ڈیڈی ڈیڈی ہے تو زہرہ یہ بتاو تم کیوں آئی ہو یہاں پر میں ساب بچوں کو تسلی دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے اس کا کیا ہے سلسلہ اس کا دل میں سراغتا تجری نہیں ہوئی ہوا گئی ہے سرجری چارمہ ہاں چارمہ ہو گئی ہے تو میں پتہ ہے تمہاری سرجری ہوئی ہے یا تو پہلے کیا تھا؟ تم نے کیوں کرا لی اپریشن پہلے میرے بھائی بین کہتے تھے چلو ہم بھاگتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا تھا بھاگنے کو پھر میں بھاگتی تھی تو مجھے پسینہ چڑھ جاتا تھا میں تھک جاتی تھی پھر پھر میں گھر چلی جاتی تو ابھی تمہیں لگتا تم ٹھیک ہو گئی ہو تو جس ڈاکٹر انکل نے ٹھیک کیا ہے تم نے ان کو ہینڈشک کر کے شکریہ کہا تھا؟ یا کہا تھا؟ اچھا اس بچے سے جلدی سے میں بات کرلوں کیا ماں ہے بیٹے کا؟ محمد عمر محمد اور پھر عمر محمد عمر کی سجری ہو گئی ہے؟ محمد عمر کتما عرصہ ہو گیا؟ چارمہ ہو گیا چارمین ہو گیا مجھے یہ بتاؤ محمد عمر اب اچھا تھا کہ پہلے اچھا تھا؟ اب اچھا ہوں کیا اچھا ہو گیا؟ مجھے یہ بتاؤ کیا اچھا ہوا ہے؟ بتایا نا؟ اتنا تیار ہو کے صبح آیا ہے تو؟ جن بچوں کی کل سجری ہوئی ہے میں ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گا انشاءاللہ وقفے کے بعد لیکن یہ جو سارے بچے بیٹھے ہیں یہ اس عمر میں ہیں کہ ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا تھا کیا ہوا ہے اور آئندہ کے لئے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی نعمت والی زندگی عطا کر دی ہے صحت مند زندگی کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کے ان چوزن ونس میں سے ہیں خدا کے واسطے ہاتھ باندھ کے تمام لوگوں سے وہ ممبر پہ بیٹے ہوں وہ مسجد میں بیٹے ہوں وہ سڑک پہ چلنے والے ہوں لوگوں کے اوپر وہ فتاوے مت دیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے یہ میں ڈروپس پینے سے لے کے پولیو کے ہارٹ سرجری تک تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں یہ زندگی ہے بچے کی اس لئے آپ کے مشورے سے جو لوگوں کی زندگیوں کے چند دن زائع ہوں گے اس کا حساب آپ کو خود دینا پڑے گا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جو امام علی کرم اللہ کے نکاح کے وقت جو نصیحت فرمائی تھی وہ صرف ایک تھی کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا خدا کی قسم میں حلفاً کہہ رہا ہوں خدا کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو ایک ایک شخص کو جیت لے وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے مصباح ایسا شخص ہے جس نے اکیس کروڑ لوگوں کے دلوں کو جیتا اور ان لوگوں کے دلوں کو جن کے بچوں کو صحت مل رہی ہے مل چکی ہے یا آئندہ ملے گی شاہ دعائی دیتے ہوں گے تنہائی میں مصباح کو مصباح کبھی احساس کیا دیکھیں بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ نے اگر اس کام کے لئے چنا ہے تو وہ اپنی استقامت دے اور اس کام کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرے خیال میں سارے لوگوں سے جو یہ دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم لوگ آج ایک قدم لیں گے اگر ہم سوچیں گے سوچتے نہ رہیں کچھ کریں آپ جتنی بھی آپ کی طاقت ہے یہ سوچتے نہ رہے کچھ کریں بلکل جب تک آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ کوئی ارادہ نہیں کریں گے کسی چیز کا وہ نہیں ہوگا اگر ہم سوچتے رہیں گے تو کوئی چیز چینج نہیں ہوگی اللہ توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہونا بلکل یہ بات ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ سب کو توفیق دے کیونکہ ظاہر ہے جی آج جو کچھ بھی ہم کریں گے میں نے پہلی کہا ہے کہ وہ سمجھے اپنے لیے کرنی اور ایک دعا فیصلہ کریں اور رمضان آ رہا ہے جی کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم اتنا کچھ کر دیں کہ یہ کنسکشن ہے زندگی سپل ہو جائے زندگی سپل ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے حضور ایک بہت بڑا اور مشکل عمل جو ہے نا وہ بخاری صاحب کرتے ہیں بخاری صاحب اسلام علیکم بخاری صاحب آپ ایویلیویشن کرتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے ایویلیویشن سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فیملی آتی ہیں جو خود فرانشلی اپنے بچے کا جوانا سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں ہمارے پاس اتنے فنڈ ہوتے ہیں اور جہاں سے بھی تقریباً مختلف ذرائع سے ویب سائٹ سے سرجن سے ہمارے پاس جب ہاؤسپٹل سے ہمارے پاس بچے آ جاتے ہیں ریفر ہو کر تو ان کی ہم اسیسمنٹ کرنے کے زکاة کے اوپر اسیسمنٹ کرنے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک ڈونیشن کے نون مسلم کے لئے اور ایک سید کے لئے ان کے لئے ہم ڈونیشن کا بندوبست کرتے ہیں اور وہ بچے جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے ان کو ہم زکاة میں دے لیتے ہیں ٹھیک اور جو سید آتا ہے اس کو آپ زکاة نہیں دے سکیں اس کو زکاة نہیں ہم دیتے ہیں کہ اتنی احتیاط کر لیتے ہیں بالکل ہم کرتے ہیں اور ہم نے بقیادہ جامعہ آشر پیاد جامعہ نائمیہ سے تربیت حاصل کی ہے اس کام کے لئے اس کام کے لئے حضور جو سید ہوتا ہے اس کو حدیعہ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے جی ہے حدیعہ اس کے لئے حدیعہ حضور اس کیمرے میں آپ کو سارا پاکستان سارا امریکہ سارا یورپ سارا انگلینڈ دیکھ رہا ہے سانس لے لیجئے اور ان سے کیجئے اپیل اکاؤنٹ آپ کے نیچے چل رہے ہیں میری آپ سب بہنوں بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے تو مسئلے کو ہم مسئلہ سمجھ لیں دیکھیں یہ بچے کی اگر سجری ٹائم پر ہو جائے نا تو اس کو زندگی میں دوبارہ یہ کنجینٹل ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کا آج ایک روپیا یا ایک ڈالر یا ایک پاؤنڈ یا جو بھی کرنسی آپ دے رہے ہیں وہ بچے کو نہیں وہ اس ملک کے فیوچر کو سیکیور کر رہے ہیں دوسری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میرے زندگی رہی تو یہ ہنڈر پرسنٹ کمیٹمنٹ ہے کہ جو بھی پیسہ آپ دیں گے وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہسپیل سینٹر اف ایکسننس بن گیا تو یہ ملک کے لیے بہت بڑی بات ہوگی تو میری آپ سب سے گزارش اپیل ریکویسٹ کہ اللہ کے لیے جتنا آپ اپنے بچوں کے لیے اس پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اس میں میں آپ سے قید کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں جس طرح چاہے استعمال کریں ہم سر پہ کھڑے ہو کے اور پلکوں سے زمین سے مٹی اٹھا کے آپ کے لیے وہ چیارٹی لوگوں سے مانگیں گے جھولیاں پھلا پھلا کے جس سے ہماری کمر جو ہے وہ ڈھنڈی ہو اللہ آپ کو بہت جزائی خیر دیں اصل میں ایسے ہی لوگ چاہیے ہمارا پلیٹ فرم آپ کے لیے حاضر ہے ہماری ذاتیں آپ کے لیے حاضر ہیں کیونکہ یہ کام کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کام کو دیکھ کے آپ گھروں میں بیٹھے اپنے ٹھنڈے کمروں میں ٹیلیویجن پہ وہ نہیں سمجھ سکتے جو یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو ایک سرویس چاہیے تو سپیشلائز سرویس نہیں ہے وہ سپر سپیشلائز سرویس ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بالکل صحیح فرما ہے کوئی کام شخص اس کو ہنڈل نہیں کر سکتا وہ شخص جس نے اسی میں ٹریننگ آسل کی وہ ہنڈل کرے گا بالکل ایسے ہی ہے سرجین بھی الگ ہے اکثر مورٹیلٹی سر آپریشن کے بعد آئی سیو میں ہوتی ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے فوکس پہلے دن سے ٹیم بیلڈنگ پر کی ہے کہ وہ نرسیں پورے ملک سے اکٹھی کی جائیں کپیسٹری بیلڈنگ ہوتی ہے باہر سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں سر ہم نے لاسٹ یئر میں کچھ ستر سے زیادہ نرسز کو پورے پاکستان سے بلا کر اکٹھے ٹریننگ دی کہ کیسے آپ کپیسٹری بیلڈنگ کریں اور جو بعد میں مورٹیلٹیز ہوتی ہیں اس کو کیسے کم کیا کیسے کنٹرول کریں ان سے بات کریں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا نام آپ کا ڈاکٹر کرن آپ کیا کرتی ہیں اس میں مدد کیا کرتی ہے آپ اس میں میں آئی سیو میں ہوتی ہوں میں انیستیٹیسٹ ہوں تو پوسٹ آپ جب پیشنٹ ہمارے پاس آئی سیو میں آزت جی انٹینسیف کیئر میں اور آپ بچوں کو بے ہوش کرتی ہیں بے ہوش تو آپ اسلام علیکم ہوتی شکت ہو جاتی ہے قوم ساری بے ہوش پڑی ہے سرکار بے ہوش پڑی آپ ان کو ہوش میں لائیں نہیں ہم جائے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی اور موت کے درمیان کا عقفہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز گراس روٹ لیول سے آپ ٹھیک کریں تو ہماری جو بچے جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں انہیں ہماری زیادہ یہ بات آپ ایمانداری سے کہہ رہے ہیں یہ جذباتی طور پر کہہ رہی ہے کیونکہ یہ مستقبل بنانا بڑا مشکل ہے بلکو صحیح ہے لیکن یہ یہ ایمانداری سے کہہ رہی ہوں اور جب ہی کر رہی ہوں یہاں پہ اس قوز کے لیے اس واسپلی میں آئی ہے تو کر رہے ہیں اپنی 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 ادھر تشیف لائیے میں ذرہا اس بچی سے بات کرو آپ کا نام کیا بٹا سمین سمین آپ سپیشلائز نرس ہیں بچوں میں سب سے زیادہ مشکل کیا درپیش ہوتی ہے بچوں میں سب سے زیادہ مشکل ہے آفٹر سرجری پوسٹ کومپلیکیشن انس کی بہت زیادہ ہے کس طرح کی جیسے اگر وی ایس ٹی ہے اور ایکسٹروبیشن کے بعد ان کی بہت زیادہ کومپلیکیشن ہیں وینٹ سے آؤٹ کرتے ہیں بچے بہت زیادہ فائٹ کرتے ہیں وینٹ کے ساتھ وینٹیلیٹر کے ساتھ وینٹیلیٹر کے ساتھ ملکوٹنگیشن ایسا نہیں ہمیں نرسیس ہیں اور ہم سب کو تریند ہیں ہمیں پتہ ہے بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو بچے کو کیسے ترین کرتے ہیں بچے کو ترین کرتے ہیں بچے کو ہم خود پکڑتے ہیں خود ان کو ہینڈل کرتے ہیں آرام سے اچھا یہ بات آپ کی عمر بڑی چھوٹی اس لیے آپ سے بڑا سوال کر رہا ہوں کبھی تنگ آئیں کیا مسئبت ہے ایسا نہیں ہوتا موسیل لگن ہمیں پتہ ہے بچے کا بچوں کا کام تنگ کرنا بچے روتے بھی ہیں بچے تنگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ اب کام ہے اور میں سیونی ایرڈ سے پیرس کارک سرچی ایسو میں کام کر رہی ہوں اور مجھ ان چیزوں کی عادت ہوگی ہے کسے کام سمجھ کے کر رہی ہو یا ایک جہاد سمجھ کے کر رہی ہو سر نہیں کام بھی ہے اور اچھی جو بھی ہے بچوں سے پیار بھی ہے اور میں بچوں سے بہت پیار کرتی اور میں کام بھی کرتی ہوں بچوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی کھیلتی بھی ہوں بچوں سے کھیلتی ہوں جی تم شادی شدہ ہو نہیں سر بچوں سے کھیلنا تمہیں پہلے ہی آگیا جی سر بہت اچھی بات اپنے شوہر کو بھی سکھانا کہ تمہیں بچوں سے کھیلنا آگیا آپ اب اتھر آؤ میں اس بچے سے بات کرو اسلام علیکم جی چہ نام آپ کا نویلہ کوسر نویلہ کوسر اس بچے کی سرجری ہو گئی ہے جی اب یہ ٹھیک ہے جی یہ رویا تھا سرجری کے بعد جی تم نے حمد کھاں سے پکڑی کہ اس کا اتنا سینہ جو ہے وہ چاک کروا دو دو سال ہو گئے اسے لے کر کبھی کدر کبھی کدر جا رہی تھی تو میں نے سوچا اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں سمجھ آگی بات تمہیں جی کتنا ہسا ہوا سرجری کو سنڈے والے سمار والے دین ہوئی ہے ابھی ہفتہ بھر ہوا ہے سمار ہوئی ہے آج تو تیسرا تیسرا دین آج یہ تین دن بعد بچے یہاں بیٹھ ہیں یہ باتیں کرتا ہے کیا نام ہے بچے بولو کاش بات کرو یہ بچے ذرہ غور سے دے جیگا اس کو صرف تین دن ہوئے ہیں اور یہ ماہ کی گود میں خوش و حواس میں بیٹھ ہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر پاکستان میں رسورس ہوں اور کام کرنے والے لوگ مصبع یا فرحان جیسے ہوں جن کا ذاتی ذاتی کمیٹمنٹ ہو کس سے پیسوں سے میں اللہ سے اگر وہ ہو تو خدا کی قسم پھر یہ تین دن کے بعد کامیابی ہوتے ہیں یہ زندگی اور موت یہ ان فاصلوں کو تیہ کر کے بچے آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو آپ اپنی عام زندگی کے اندر کبھی محسوس بھی نہیں کر سکتے اس بیٹی کا کیا نام ہے کیا نام آپ کا زینت زینت یہ بچے کا نام ہے حارون حارون بھائی زام علیکم کیسے آپ اس کا سجری ہو گئی ہے جی کب ہوئی ہے سمدی کو اتوار کو نہیں ماندے کو ہوئی ہے پیر کو یہ ہے آج تیسرا دن ہے جی تیسرے دن بچے بچے تو ختنے کر آگے آتے ہیں تو نونو دن بستر سے نہیں اٹھتے یہ تین دن کے بعد ہارٹ کی سجری سے باہر کیسے آگیا اللہ شکر انہیں بہت کیا یہ کٹا جی اس بچے کا سارا جسب یہ کٹا ہوئے آگے سے اور آج صرف تیسرا دن ہے اور زخم بقاعدہ بھرا ہوا ہے بغیر کسی میڈیکیشن کے خوشک زخم جس کو کہتے ہیں یہ خوشک زخم ہے بھائی جان سام علیکم حارون بھائی یہ اللہ کی اُن چوزن لوگوں میں سے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے زندگی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کمال بات ہے کمال بات ہے حضور مجھے ایک چھوٹا سا موقع دیجئے میں آپ سے یہ بات کروں مجھے یہ فرمائیے کہ کبھی زندگی میں یہ احساس ہوا کہ میں ہیرو ہوں اس ملک کا میں اس ملک کا ہیرو ہوں اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے میں لوگوں سے جا کے کہتا ہوں یار پیسے دو تو یہ میری شان شیان نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا کونسپٹ ہے مسلمان کا وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کسی کیلئے کچھ یہ مصبہ کہاں سے لائیں یہاں میں ایک اور بات کہوں یہ بہت بڑے ہیرو ہیں لیکن کائنات کے ہیرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے یہ مانگتے تھے یار ایک قبیلہ آیا جن کے تن پہ کپڑے نہیں تھے بھوکے تھے آپ اتنے پریشان ہو گئے اپنے گھر میں گئے کس گھر میں کیا چیز ہے اور لوگوں کو اس پر اگھارا تو یہ مصبہ الحق جو کام کر رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ وہ کام ہے کہ آپ نے پہلے سے لوگوں کی یہ ذہنسازی کی ہے یہ مانگنا کو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ ایک فقر ہے جو مصبہ نے اس وقت بیڑا اٹھایا پوری قوم جو ہے اس وقت دیکھ رہی ہے اور ہم پوری قوم سے جو ہے اپیل کرتے ہیں پورے پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دل کو کھولنا ہے اپنے دل کے خزانوں کو کھول دینا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ فران بھائی ادھر آئیے گا اس طرف کھڑے ہوئیے گا مصبہ اب ادھر آئیے گا یہ میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی کو پاکستان پہ شک ہے پاکستان کے مستقبل پہ شک ہے تو وہ اس شک کو آج دھو دے اور آگ لگا دے کیونکہ یہ میرے دائیں اور بائے دو پاکستان کے وہ ہیرو اور ہیرویں نے کھڑی ہیں جنہوں نے پاکستان کے نام کو صرف روشن کرنا نہیں ہے پاکستان کے نام کو روشن کر رہے ہیں جنہوں نے سنت رسول پہ عمل کرنا نہیں ہے جو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں ایک اپیل جو آخری دفعہ آپ کرنا چاہتے ہیں مضبع آپ کیجئے ایک اپیل جی اپیل بالکل سامنے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جی رمضان ہے آگے کوشش کریں جہاں پہ بھی ہیں آپ پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں جہاں پہ بھی ہیں کوشش کریں جی اپنی جتنی آپ طاقت لگا سکتے ہیں جتنی آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں سوچیں مت جو بھی آپ کر سکتے ہیں تو ان کے دونوں مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور رمضان میں آپ کے دلوں کو کھولنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بہت شکریہ